تینس شگت میں اب تک ایک سے ایک مہان کھلاڑی دیکھنے کو ملے ہیں جنہوں نے کوٹ میں اپنے کھیل کے ذریعے سب ہی کے دلوں کو جیتا ہے اسی میں ایک نام پچھلے سال اس کھیل کو الویدہ کہنے والے سوزلاند کے روز آف ایڈرر کا نام شامل ہوتا ہے آٹھ اگسٹ 1981 کو جنم لینے والے روز آف ایڈرر آج 82 سال کے ہو گئے ہیں اپنے 24 سال لمبے کریئر کے دوران روز آنے کا ایک ہتاب کو جیتے ہیں روز آف ایڈرر نے 15 ستمبر 2022 کو لیبا کپ کے بعد ٹینس کو الویدہ کرنے کا فیصلہ لیا تھا اپنے کریئر کے دوران روز آف ایڈرر نے بھی اس گرانڈ سلام کھتاب کو جیتے ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی بڑے ریکارڈ اپنے نام کی اے ٹی پی رانکنگ میں سب سے لمبے سمائے تک قائم رہنے کا ریکارڈ آج بھی روز آف ایڈرر کے نام درج ہے وہ لگ بھگ 237 ہفتوں تک پہلے پائیدان پر کابیز رہے تھے ایک سال چاروں گرانڈ سلام کو اپنے نام کرنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے آسان کام نہیں ہوتا ہے لیکن روز آف ایڈرر نے یہ کارنا مار تین بار کیا تھا وہ ایسا کرنے والے ایک ماتروں ٹینس کھلاڑی ہیں وہی سب سے زیادہ گرانڈ سلام جیتنے کے معاملے میں وہ تیسو نمبر پر آتے ہیں سروادھیک کھتاب جیتنے کے معاملے میں دوسرے نمبر پر ٹینس جگت میں سروادھیک کھتاب جیتنے کے معاملے میں روز آف ایڈرر دوسرے نمبر پر ہیں انہوں نے اپنے کریئر کے دوران کول 103 کھتاب جیتے ہیں وہی فیڈرر لگاتا دس بار گرانڈ سلام کے فائنل میں جگہ پاکی کرنے والی ایک ماتروں کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ سب سے ادھیک امرہ میں ویبلڈن کا کھتاب جیتنے کے معاملے میں فیڈرر پہلی نمبر پر ہیں روز آف ایڈرر کا سب سے شاندہ کھیل گراس کوٹ پر دیکھنے کو ملتا ہے اسی کارن ان کے نام گرین کوٹ پر لگاتا ارپی 60 مقابلے جیتنے کا ریکارڈ قائم ہے وی فیڈرر نے آٹھ بار ویبلڈن کے کھتاب کو اپنے نام کیا ہے